تعلقات اعمال پنجاب کے دفتر میں حالیہ سیاسی اور اقتصادی صورتحال کے بارے میں حکومتی پالیسی واضح کرنے کے لیے صبائی وزیر خزانہ تنویر اشرف قائرہ اور صبائی وزیر قانون رانہ سناولو نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اس موقع پر تنویر اشرف قائرہ نے کہا کہ صبائی اخراجات پورے کرنے کے لیے وفاق سے اوور ڈرافٹ لیا گیا انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کی کرپشن کی وجہ سے صوبے کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا جبکہ جمہوری حکومت میں منظور ہونے والی این ایف سی ایوارڈ میں پنجاب کو اکتر ارب روپے زیادہ ملنے سے حالات بہتر ہوں گے نیشنل فائننس کمیشن کا جو ایوارڈ تھا اس ایوارڈ میں حکومت پنجاب کو اکتر ارب روپے پہلے سے زائد ملیں گے اکتر ارب روپے تو اکتر ارب روپے دوسری طرف جو ہمارا اوڈی ہے وہ بیس ارب ہے تو جب ہمیں فائننسل پوزیشن ہماری اور زیادہ مستقیم ہو جائے گی جب نیشنل فائننس کمیشن کا ایوارڈ نگلے سال آئے گا سبائی وزیر قانون رانہ سناولہ نے اس موقع پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعلی پنجاب چہدری پرویز الہی کے دور میں ہونے والی کرپشن کی وجہ سے صوبے کو نقصان پہنچا اور اب وہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں نانہ سناولہ نے کہا کہ پنجاب حکومت عوام کے خون پسینے کی کمائی عوام پر ہی خرچ کر رہی ہے اور اس بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے مختص کی جانے والی رقم ایک سو پجتر ارب روپے میں سے ایک سو بیس ارب روپے خرچ ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب میں اپریل تک بلدیاتی انتخابات کروا لیے جائیں بلدیاتی ڈرافٹ ہے وہ ایک ایسی کیابنٹ کمیٹی نے جس میں کائرہ صاحب بھی ممبر تھے میں بھی ممبر تھا اور ہمارے دونوں کے علاوہ راجہ ریاض صاحب اور سردار ذرفقہ اور قوسہ صاحب ممبر تھے تو ہم نے کافی کوئی تقیباً چھ سات ماہ کی حیکٹیکل جو ہے وہ ریبریشن کے بعد اس کو وہ پاس کیا اس کے بعد وہ کیابنٹ سے پاس ہوا اس وقت وہ پبلک ڈیویٹ میں ہے اس وقت وہ بیڈیا کی ڈیویٹ میں ہے اس کے بعد اب جو انپوٹ آ رہی ہے اس کے بعد ہم اس کو لائیں گے ادھر ہاؤس میں اور ہاؤس سے جب وہ پاس ہوگا تو اس کے فوراں بعد جو ہے وہ الیکشن پڑا دی جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اپریل مئی تک اس قابل ہو جائیں گے کہ بلک میں بلدیاتی الیکشن جائے وہ پڑا سکے دونوں مزرانے اس بات پر اتفاق کا اظہار کیا کہ پنجاب اس عملی میں شخصیتوں کی بجائے اداروں کو بضبوط کرنے والی قراردادیں منظور کروائی جائیں گی ساوے کا حکومتوں پر تنقید ہماری سیاست کی ایک روایت رہی ہے سوچنا یہ ہے کہ آٹے اور چینی کی گرانی کے اس دور میں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں کس قدر کامیاب ہوئی ہے کیمرامین خواجہ فہیم اور آصف خان کے ساتھ حضر حسین سیٹی فورٹی ٹو موسیقی